راج کندرہ راج کندرہ اور جیل میں اتنے دنوں سے بند تھے راکیش میری صحیحوں کی زیادہ جونکاری کے ساتھ میرے ساتھ میں جڑے ہیں راکیش راج کندرہ کو راحت کچھ سمیں کے لیے ہی یہ کہا جائے آخر کار جیل سے باہر آئے آج بلکل انیس جولائی کو جو راج کندرہ تھی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد میں انہیں آخر جیل میں وہاں رکھا گیا تھا اور جیسے ہی انہیں زمانت ملی یہ سیشنز کوٹس ہے اس کے بعد میں ان کے وکیلوں کی جو ٹیم ہیں انہوں نے ان کی شوریٹی جو تھی پچاس جا روپے کی وہ دینے کے بعد ریلیس آرڈر لے کر کہ وہ آج صبح تڑکے دس بجے جیسے ہی کام کارج کا وقت شروع ہوتا ہے وہ آرثر کورٹ جیل پہنچ ہے وہاں سے ریلیس آرڈر دینے کے بعد راج کندرہ کی وہاں سے ریہائی ہوئی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راج کندرہ جو اپنا کافی وزن گھٹا چکے ہیں ماتے پر تلک لگا کر کے اپنے گھر کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور اپ سے اگلے دس منٹ میں راج کندرہ جو ہیں یہاں پر ان کے جہو اس نواز سستان پر پہنچ سکتے ہیں یہ جہو میں کنارہ نام کا ان کا جو بنگلہ ہے یہاں پر پہلے سے ان کی وکیلوں کی جو ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اگلے کچھ منٹوں میں یہ امید کی جاری کہ راج کندرہ یہاں پر پہنچیں گے تقریباً دو مہینے سلاکوں کے پیچھے رہنے کے بعد پورنوگرافی ماملے میں گرفتار ہوئے تھے راج کندرہ جو ہے وہ آج واپس اپنے گھر لوٹ رہے ہیں نشیط اور بیس سے کچھ سمیں پہلے ہی ممبئی کرائیم برانچ پروپٹی سیل نے اس ماملے میں سپلیمنٹری چاشت داخل کی اور راج کندرہ کے بارے میں کئی کھلاسے کیے گی کس طریقے سے وہ اس پورے پورنوگرافی ریکٹ کے کینگ پن تھے انہوں نے کمپنیاں بنا رکھی تھی کئی ساری جو کانٹینٹ تھے وہ جی ٹھیک ہے راکیش جب یہاں پر راج کندرہ پہنچیں گے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کا ویلکم ان کی پتنی شرپا شٹی کیسے کرتی ہے کیونکہ شرپا نے ایک ایک فوٹو شیئر کرتے ہو ایک پوزیٹیوٹی ضرور دکھائی خوشی ظاہر کی جانکاری راکیش آپ کا شکریہ